ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے متعلق اچانک کیا بڑی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے تھانہ کوسار میں منتقلی کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آج کے دن میں کیا حیران کن اعلان کر دیا ڈی جی آئی ایس آئی کو کس قسم کا ایکشن لینا پڑا اور عمران خان صاحب نے جوابی بدلہ کیسے لیا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے آج کی تازہ ترین خبر ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے ہے اور اسی وجہ سے اس ویڈیو کے متعلق اب ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں جنرل باجوا کی یہ ویڈیو جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو عمران خان صاحب کے متعلق ہے اور اس ویڈیو میں جو بولے گئے الفاظ ہیں وہ براہ راست خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی ویڈیو کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں یعنی انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو چکی ہے اب اس ویڈیو میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کس نویت کے الفاظ بولتے نظر آئے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف کی آج کے دن میں ایک تباکن اور تازہ ترین آڈیو لیک ہو گئی اور اس آڈیو نے شہباز شریف اور پورے شریف کاندان پر بجلیاں گرا دیں میاں نواز شریف مریم نواز اور شہباز شریف ان کے پاس اس آج کی لیک ہونے والی آڈیو کا کوئی جواز نہیں ہے اور مکمل طور پر ایک سکتا جاتی عمرہ میں اور لندن میں تاری ہے کسی قسم کی کوئی وضاحت آج کے دن میں شہباز شریف کی اس لیک ہونے والی آڈیو پر نہیں آئی اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے آج کے دن میں شہباز شریف کی جو ایک تازہ ترین آڈیو ہے ایسا نہیں ہے کہ کئی سال پرانی آڈیو کو اب لیک کیا گیا ہو اس آڈیو کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آڈیو کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے اب اسی آڈیو میں پہلی مرتبہ دو شخصیات کے نام بھی سامنے آگئے ہیں ان دونوں شخصیات کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان دونوں شخصیات کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ انہیں اچھی طرح شناک کر سکیں اب شہباز شریف کی یہ جو آڈیو ہے یہ اس وقت لیک ہوئی جب اچانک ایک بہت بڑا اور گھناؤنا قسم کا آپریشن شروع کیا گیا لیکن جب یہ آپریشن شروع کیا جا رہا تھا تو اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لیک ہو گئی اور پھر ایک آڈیو کال ریکارڈ کر لی گئی اب یہ جو آڈیو کال ریکارڈ کی گئی اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فون کال کو بک کیا گیا اس کے بعد یہ فون کال کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوئی جس طرح سے آڈیوز اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ پاکستان کے اندر جاری ہے اور پھر اس آڈیو کال کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا اور سوشل میڈیا پر یہ آڈیو کال پھر وائرل ہو گئی اب جس آپریشن کی ہم نے آپ سے بات کی جس سے پہلے یہ آڈیو کال لیک ہوئی اس آپریشن کے تحت پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس پر آج کے دن میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں سمیت جو چار بڑے لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا یعنی سینیٹر سیفولہ خان نیازی کو تو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا لیکن آج کے دن میں پی ٹی آئی کے بانی رکن سمیت چار جو لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن جیسے یہ آپریشن شروع ہوا شہباد شریف کی ایک تباک ان قسم کی آڈیو لیک ہوئی اور دو شخصیات کے نام بھی سامنے آگئے لیکن اس کے بعد فرا بی بی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی یعنی بشرا بی بی صاحبہ کی جو دوست ہیں فرا بی بی صاحبہ ان کے متعلق ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک سائبر آپریشن کیا گیا تھا اس سائبر آپریشن میں پھر اس طرح کا دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی کچھ آڈیوز موجود ہیں اور ان آڈیوز میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں چودری پرویز علائی کی شادی اپنی کسی مریدنی سے کروا دیتی ہوں تاکہ چودری پرویز علائی عمران خان صاحب کے قابو میں رہیں اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا ایک بڑا بھونڈا الزام یہ بھی لگایا گیا کہ سابق چیف جسٹس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب سے ملی تھی اور ان سے یہ کہا کہ ہمیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں عام لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور سب سے خوفناک جو انکشاف تھا وہ یہ کیا گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں جو سب سے بھونڈا الزام لگایا گیا وہ یہ لگایا گیا کہ جنرل پیز حمید کو ایک گھریلو جھگڑے میں ان کے پیٹ میں گولیاں لگی تھی اور بعد میں اس سے وہ ریکاور ہوئے لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ تمام ٹویٹس جو ہیں یہ مریم نواز نے اپنے ایک کارندے کے ذریعے جالی ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے کروائے تھے اور اس کا مقصر یہ تھا کہ عمران خان صاحب جنرل پیز حمید اور بشرا بی بی صاحبہ کی ساکھ کو متاثر کیا جائے لیکن الٹا مریم نواز کی ساکھ مزید متاثر ہو گئی کیونکہ وہ جو جالی اکاؤنٹ تھا وہ پکڑا گیا تھا لیکن اب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق اور ان کی دوست فرا بی بی صاحبہ کے متعلق آج کے دن میں ایک تازہ ترین بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب شہباز شریف کو چاروں نہ چار عدالت میں پیش ہونا پڑا اور اسی دوران ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سیچویشن پیدا ہوئی بہت ہی ایک دلچسپ قسم کا سین کریئٹ ہوا ایک ایسا سین عدالت میں کریئٹ ہوا جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیونکہ جس وقت شہباز شریف عدالت پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا ڈراما شروع کر دیا گیا شہباز شریف کا خیال یہ تھا کہ یہاں ایک پرچی والا موجود ہوگا شہباز شریف اس پرچی والے کو عدالت کے اندر ڈھونٹے بھی رہے جیسے لندن میں میاں نواز شریف ایک فکس میچ کھلتے ہیں پہلے سے صاحبیوں کے ساتھ انہوں نے سوالات تیہ کی ہوتے ہیں صاحبیوں نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ میاں صاحب ہم آپ سے یہ سوالات کریں گے اور میاں نواز شریف نے ایک پرچی پر ان سوالات کے جوابات لکھے ہوتے ہیں اور پھر وہ جوابات پہلے سے ایک تیہ شدہ منصوبے کے تحت پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں لیکن اب یہاں پر شہباز شریف کے ساتھ فرہ بی بی کے حوالے سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے آج کے دن میں عدالت کے اندر اور وہ اس طرح کہ جب شہباز شریف عدالت پہنچے تو چند صاحبیوں نے شہباز شریف کو عدالت کے احاتے میں روک لیا اور ان سے پوچھا یہ گیا کہ چند ماہ پہلے تک آپ کو آپ کے پورے خاندان کو اور پوری شریف فیملی کو عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا لیکن اب کیا کرشمہ ہو گیا ہے کیا آپ کو این آروں مل گیا ہے آپ کے کیسز کدھر غائب ہو گیا ہیں لیکن یہاں سے پھر فرہ بی بی صاحبہ کے متعلق ایک عجیب و غریب قسم کا ڈراما شروع ہو گیا کیونکہ پہلے تو شہباز شریف نے خود غلطی سے ایک خوفناک سازش کا انکشاف کر دیا یہ سازش پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے متعلق تھی اس سازش کے متعلق شہباز شریف نے بتایا کہ ہم پنجاب اسمبلی کے اندر سے تحریک انصاف کی حکومت گرائیں گے اور یہ ایک آئینی طریقہ ہوگا لیکن یہاں پر شہباز شریف سے پوچھا یہ گیا کہ اسمبلی کے اندر سے تو آپ حکومت صرف اسی صورت میں گرا سکتے ہیں جب آپ پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی کو خرید لیں اور ہارس ٹریڈنگ کریں تو یہ تو بڑا غیر آئینی طریقہ ہوگا لیکن اس پر شہباز شریف نے فرہ بی بی کے حوالے سے ایک نئی پھل جڑی چھوڑ دی کیونکہ پہلے تو شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے حوالے دینا شروع کر دیئے اور پھر یہ کہا کہ عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو عالمی سطح پر بڑا نقصان پہنچایا لیکن یہاں پر شہباز شریف کو ٹوک دیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ سر ان باتوں کو چھوڑیں اپنے کیسز کے متعلق جو سوال ہے اس کے متعلق بتائیں اور یہ بتائیں کہ کیا عمران خان پر بھی آپ کوئی کرپشن کا کیس بنا سکے ہیں اس پر شہباز شریف نے عمران خان صاحب پر کرپشن کے کسی کیس کے متعلق تو نہیں بتایا لیکن شریف قاندان کے ہر کیس کے متعلق جب سوال کیا گیا تو وہ فرہ بی بی فرہ بی بی کا راگ علاپتے رہے جس پر صاحبی کہہ کے لگاتے رہے کہ یہ اپنے کیسز کا جواب نہیں دے رہے اور ہر سوال کے جواب نے فرہ بی بی فرہ بی بی کا راگ علاپتے رہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور یہ ویڈیو امران خان صاحب کے متعلق ہے اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے جی ایچ کیو کے متعلق دو بڑے انکشافات کر دیئے ان انکشافات نے تیل کا مچا دیا اور اگر آپ آج ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان انکشافات کو ٹی وی چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز میں بھی شامل کیا ہے اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اب ان میں سے ایک انکشاف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی اس عزیز شخصیت نے ایک عالی ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق کیا اور تاثر یہ دیا کہ اس شخصیت کے پاس جی ایچ کیو کے اندر سے کچھ حساس نویت کی معلومات ہیں کچھ بہت اہم نویت کی معلومات جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت کو جی ایچ کیو سے ملی ہیں جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اب جس فوجی اجلاس کا اس شخصیت نے ذکر کیا اس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریک تھے اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اسی طرح اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربران بھی شریک تھے اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساتھ سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی حساس نویت کی میٹنگ تھی اور کتنا ہائی پروفائل یہ اجلاس تھا اب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی اس قریبی شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ شہباز شریف ایک طرف سائفر چوری ہونے کا ڈراما کر رہے ہیں لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں کہ امریکہ سے آنے والا مراسلہ پوری فوجی قیادت کے اجلاس میں یعنی جس اجلاس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اس اجلاس میں رکھا گیا تھا اور فوجی قیادت نے بھی امریکی سائفر کو ایک حقیقت تسلیم کیا تھا اور پھر فوجی قیادت کی مشاورت سے ہی امریکی نازم العمور کو طلب کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جنب باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے آخری بہت ہی حساس نویت کا اور اہم انکشاف کر دیا اب جنب باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے ایک تاریخ کا ذکر کیا اور اس تاریخ کے حوالے سے اس شخصیت نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کر دیا اور اس شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ دس تاریخ کو بہت کچھ ہونے والا ہے یہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں اور انٹیلیجنس ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں اس شخصیت کے مطابق کہ اکٹوبر کا جو دوسرا ہفتہ ہے یہ ایک فیصلہ کن ہفتہ ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دس اکٹوبر کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہر صورت میں حکومتی تختہ الٹا دیا جائے گا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوہ کی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے یہ ویڈیو عمران خان صاحب کے متعلق ہے اور جنرل باجوہ کی عمران خان صاحب کے متعلق آج کے دن میں سامنے آنے والی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق جنرل باجوہ کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آج کے دن میں دو بہت خوفناک اور بڑے حساس نویت کے انکشافات کر دیئے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا عمران خان صاحب کا یہ جو ایک آون سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو میڈیا نے نہیں چلایا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس ایک آون سیکنڈ کے کلپ میں کیا دو خطرناک نویت کے راز کھولے اب عمران خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ نیوٹرلز کے متعلق تھا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشاف اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا اور عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ طاقتور حلقوں کی گارنٹی کے بغیر میاں نواشریف کسی صورت پاکستان نہیں آسکتا وہ پہلے ہی پاکستان سے فرار ہو گیا تھا وہ ایک بزدل شخص ہے اور کسی گارنٹی پر ہی پاکستان آ رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ نون لیگ کی نسلیں یاد رکھیں گی لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ اور برائرات اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت بڑا اور خوفناک انکشاف کر دیا میڈیا نے عبران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گے اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کے ان الفاظ پر کمرشل بریک لے لی تاکہ خان صاحب کے یہ الفاظ نشر نہ کرنا پڑے اب خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ میری جالی آڈیوز کون بنا رہا ہے ان آڈیوز کو لیک کون کروا رہا ہے یہ آڈیوز اصل میں کس شہر میں بن رہی ہیں یہ بڑی معنی خیز بات تھی اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں شریف خاندان اور ان کے ہینڈلرز کو بتا دوں کہ قوم میں شعور آ چکا ہے اور حقیقی آزادی کی یہ جنگ کبھی بھی نہیں رکے گی لیکن یہاں پر آج کے دن میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایک انتہائی حیران کن اور اہم نویت کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور جنرل باجوا کی یہ جو ویڈیو ہے اسے عمران خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ایک بریپنگ کے دوران عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی پیچیدہ نویت کا سوال کیا گیا تھا یہ ایک ایسی بریپنگ تھی جس میں دیگر جنرل بھی موجود تھے اور یہ جو سوال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے عمران خان صاحب کے متعلق اس سوال کو جنرل باجوا نے بڑے تعمل کے ساتھ سنا اور پھر اس سوال کا جواب بھی دیا یہ سوال اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب کی ممکنہ کامیابی کے متعلق بھی تھا اور اسی سوال کا تعلق شہباد شریف سے بھی تھا اب اس سوال میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے پوچھا یہ گیا تھا کہ اگر عمران خان اگلے الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں گے اس پر جنرل باجوا نے جواب یہ دیا کہ عمران خان اگر الیکشن جیت کر آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ انہیں کھلے دل سے قبول کرے گی لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایک نئی اور تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو کے پہلے حصے میں جنرل باجوا کے الفاظ یہ تھے کہ پاکستان کو دہشتگردی سے نجات دلانے کے لیے فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے یقینی بنانا ہے کہ پاکستان سے منظم دہشتگردی فیصلہ کن طور پر جڑ سے اکھار دی جائے لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ایک انتہائی حساس نویت کا نکتہ بیان کیا اور آرمی چیف نے اس نکتے میں یہ الفاظ بولے کہ کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں ملک کی جو حفاظت ہے یہ اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمیشہ الرٹ رہیں اور ملک کے خلاف سازشوں کا جو جواب ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں لیکن اس کے بعد جنرل باجوا کا جو تیسرا جملہ تھا وہ ایسا تھا جس کے متعلق بڑی بڑی سیاسی ہیڈ لائنز بن گئیں بڑے تفسرے کیے گئے پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی تذریعے کیے گئے کیونکہ یہ جو نکتہ تھا اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ زبردستی جوڑ دیا گیا اب جنرل باجوا کا یہ جو نکتہ تھا اس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ہم کسی ملک کسی گروپ یا کسی تنظیم کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر غیر مستحقم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اب نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے اور نون لیگ کے جو دانشور ہیں انہوں نے اس جملے کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیا لیکن ہماری طاقتور حلقوں کے ذرائع سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جملے کا تعلق کسی پاکستانی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ دہشتگرد اور انتہا پسند تنظیموں اور جو ہوسٹائل غیر ملکی ایجنسیاں ہیں اس جملے کا تعلق ان ایجنسیوں سے تھا لیکن یہاں پر رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ ایک تازہ ترین خبر ہے یہ خبر اس وقت آئی جب امران خان صاحب نے رانہ سناؤلہ سے بدلہ لینے کے لیے ایک جوابی ہنگامی آپریشن کروایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کو ایک حساس نویت کی انٹیلیجنس انفارمیشن ملی تھی وہ اطلاع یہ تھی کہ لانگ مارچ سے پہلے رانہ سناؤلہ انڈ کمپنی پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس لیے اب امران خان صاحب نے ایک جوابی آپریشن کروایا اور اسی پوری صورتحال میں تھانہ کوسار میں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بھی پیدا ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیشل جوڈیشنل مجسٹریٹ انٹی کرپشن کی جانب سے رانہ سناؤلہ کے ناقابل زمانت وارنس گرفتاری جاری کیے گئے تھے جی ہاں یہ ناقابل زمانت وارنس تھے اس کے بعد رانہ سناؤلہ کے وارنس گرفتاری جاری کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ انٹی کرپشن انکوائری میں مرسلسل غیر حاضر تھے حاضر نہیں ہو رہے تھے اس کے بعد پنجاب سے ایک پولیس پارٹی روانہ ہوئی جس نے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنا تھا یہ پولیس پارٹی اسلامباد پہنچی لیکن اس کے بعد تھانہ کوسار میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی کیونکہ رانہ سناؤلہ کو اور اسلامباد پولیس کو بھی مطلع کیا گیا تھا کہ ذابطے کی کاروائی کے بعد رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا جائے گا لیکن اس وقت رانہ سناؤلہ وقتی طور پر روپوش ہو گئے لیکن اب پنجاب کے وزرد داخلہ کرنل حاشم کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت میں عدالتی آرڈر کی تعمیل کروائیں گے رانہ سناؤلہ کو ہر صورت گرفتار کریں گے اور ساتھ ہی عطا اللہ تارڈ کو بھی گرفتار کیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ